السلام علیکم ڈیٹسونٹر کیسے آپ ہمارا آج کو جو ٹاپیک ہے وہ مسلم پسن اللہ کے حوالے سے ہے گفٹ اور اس کی کائنڈز کے متعلق اس میں ہم گفٹ کے بارے میں پڑھیں گے اس کے ایسینشل کنڈیشنز سبجیکٹ میٹر آف دا گفٹ پھر اس کی کائنڈ اور کائنڈ کے درمیان ہمیں ایک دفرنسیشن چارٹ اس کے مدد سے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے مشا کیا چیز ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے ریوکیشن آف دا گفٹ پڑھیں گے اور کن صورتوں میں آپ کا جو گفٹ ہے وہ ایر ریوکیبل ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے اچھا سیم چیز یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ گفٹ کا کنسپٹ ابھی ہم کسیز میں پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں مسلم پرسنل لاہ کے اندر یہی گفٹ کا کنسپٹ آپ کو کہاں پر نظر آتا ہے یہی گفٹ سیکشن ون ٹوئنٹی ٹو آپ کا کون سا ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ اب یہ ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ کا جو گفٹ ہے وہ کنسپٹ اور جو کنسپٹ ابھی پڑھ لے جا رہے ہیں مسلم پرسنل لاہ کے حوالے سے اس میں کیا فرق ہے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کا ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ ہے وہ پورے پاکستان کے تمام لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے ایدھر مسلم نان مسلم سب لوگ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے گفٹ کرنا چاہے تو وہ اس کے مطابق کریں گے کہ وہاں پہ جو ریجسٹریشن کا پروسیس ہے یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے مطابق ہو جائے گا بٹ جب بات کریں گے مسلم پرسنل لاہ کے مطابق تو یہ اپلیکیبل ہے تو یہ مسلمان اور یہاں پر گفٹ کا کنسپٹ چینج ہے کیونکہ ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ میں گفٹ کی کتنی کائنڈ ہے صرف ایک بٹ یہاں پر ہم گفٹ کی کائنڈ دیکھیں گے کہ تین کائنڈ ہیں تو کنسپٹ چینج ہے یہاں کا اور وہاں کا اور جب بھی ہم اس کنسپٹ کو پڑھتے ہیں مسلم پرسنل لاہ کے اندر تو ہم ہمیشہ کسی حساب سے پڑھتے ہیں ہم سکول آف تھارڈ کے حساب سے پڑھتے ہیں کیونکہ شافی کا الگ کنسپٹ ہوگا انفی کا الگ کنسپٹ ہوگا اور شیعہ اور سنی کا فرق ہوگا تو یہاں پر ہم نے اس طریقے کار کے مطابق اس کو پڑھ دیں تو اس طرف جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم ہبا کی گفت کی دیفنیشن دیکھتے ہیں لیکن دیفنیشن سے پہلے کچھ امپورٹنٹ اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں نام کیا ہے گفت یا ہبا جو چیز کسی کو محبت میں دی جاتی ہے جنرلی جب ہم گفت کسی کو دیتے ہیں تو وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہوتا بغیر معافضے کے ہوتا ہے بغیر کسی کنسٹیڈیشن کے ہوتا ہے تو جب کوئی شخص بغیر کسی کنسٹیڈیشن کے اپنی چیز کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے توفہ کر دیتا ہے تو لام میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہبا ہے اب کس زمین کا ہبا ہو سکتا ہے کون ہبا کر سکتا ہے کس کو ہبا کیا جا سکتا ہے کیا اس کے ایسینشلز ہیں کیا اس کی کنڈیشنز ہیں وہ ہم نے آج کے ٹاپک میں پڑنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دیفینیشن کے اندر سے کیا ڈرا کرتے ہوتے ہیں اسینشلز ڈرا کرتے ہیں تو آج بھی جو ہم نے اسینشلز ڈرا کرنے وہ کہاں سے ڈرا کرنے ہیں دیفینیشن اور دیفینیشن کے لیے لاغ کے اندر جو آپ کا مسلم پرسنل لاغ اس حوالے سے ہدایہ یہ ایک اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے کہ جس کے اندر بہت سے شرعی مسائل بیان کیے گئے لیکن یہ پرسنل لاغ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہر مذہب کے لوگ جیسے ہندو پرسنل لاغ ہندووں کے لیے کرسنل لاغ کرسنل لاغ کرسنل لاغ اور مسلم پرسنل لاغ مسلمانوں کے لیے پھر یہ پرسنل لاغ ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا سکول آف تھاٹ کے اوپر آپ کے سیکٹ کے اوپر شیعہ کے لیے الگ سننی کے لیے الگ پھر آگے سننی کے اندر جو سننی سکول آف تھاٹ ہے شافعی ہنفی ہملی سب کے لیے الگ الگ ہے ایک سیم کنسپٹ اس کا نہیں ہے تو اس کی جنرل ڈیفینیشن اگر ہم پڑے اور اس کے ڈیفینیٹل ہم کیا ڈراہ کریں گے اسینشلز ڈراہ کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اسینشلز کو کہاں سے ڈراہ کریں گے فرام ڈیفینیشن ہم ڈراہ کریں گے انکنڈیشنل ٹرانسفر آف پروپرٹی اب پہلی بات کہ آپ کا جو ہبہ ہوگا وہ کیا ہوگا انکنڈیشنل ہوگا لیکن یہاں پر ایک کیوری آگئی اور وہ کیوری یہاں پر یہ آگئی کہ جناب آپ کا جو ہبہ ہے اگر یہ انکنڈیشنل ہے اگر ہبہ آپ کا کیا ہے انکنڈیشنل ہے تو پھر ہبہ بالعوض اور ہبہ بشرت العوض کیا ہے تو بشرت العوض کا مطلب ہی کیا ہے شرط شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں سے آ گیا تو سمپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ دیفنیشن ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہبا سمپل ہبا کی پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو دیفنیشن ہماری چل رہی ہے وہ کس کی چل رہی ہے یہ سمپل ہبا باقی دو کائنٹس کے لیے دیفنیشن نہیں ہے باقی دو کائنٹس کی دیفنیشن الگ ہے وہاں پر کنڈیشن ہو سکتی ہے یہ انکنڈیشنل ہے تو ہبا جنرلی ہم بات کر رہے ہیں جو ہبا جس کو ہم پیور ہبا اگر اس موقع میں ہبا نہ کہوں اور کیا کہوں کہ میں آپ کو دیفنیشن پڑھا رہا ہوں کسی چیز کی پیور ہبا کی تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم پیور ہبا اس کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اور ہبا یا پیور ہبا کیا ہے انکنڈیشنل کنڈیشن نہیں ہو سکتی جو پیور ہبا ہے یہ ہمیشہ انکنڈیشنل ہوتا ہے بغیر کسی شرط کے ٹرانسفر آف پروپرٹی لیڈ وولنٹیرلی اچھا یہاں پر کیا ہو گیا ٹرانسفر آف پروپرٹی ضروری ہو گیا مطلب ٹرانسفر آف پروپرٹی کا کیا ہو گیا پوزیشن دینا ضروری ہو گیا تو جو آپ کا سمپل ہبا یا پیور ہبا ہوتا ہے وہ ہوگا ایک تو انکنڈیشنل اور دوسرا ٹرانسفر آف پروپرٹی ضروری ہے جب تک آپ پوزیشن ٹرانسفر نہیں کریں گے یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تو اس میں ٹرانسفر آف پرپرٹی ضروری ہے اور والنٹیری مطلب انٹینشنلی مرضی کے ساتھ زور زبردستی کے ساتھ نہیں والنٹیری اور یہ ہونا چاہیے کلیئر اور ان ایم بیگیویس آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے مطلب واضح کلیئر بغیر شک بغیر شبہ کے اگر آپ کی انٹینشن اس میں ہے اور یہ انٹینشنل ایکٹ ہے اور وہ بھی ان ایم بیگیویس مشکوک نہیں ہونا چاہیے تو اکثر ہم کہتے ہیں ہبا ٹوٹ جاتا ہے ہبا کب ٹوٹ جاتا ہے ہبا اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یہ تو والنٹیری نہیں تھا جناب یہ تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ کلیئریٹی نہیں تھی انٹینشن نہیں تھی دوکھا تھا فراڈ تھا انہی گراؤنڈ پر تو آپ کا ہبا ٹوٹ جاتا ہے تو لہٰذا ہبا کی کنڈیشنز کیا ہیں جو پیور ہبا ہے انکنڈیشنل اور ٹرانسفر او پروپرٹی یعنی کہ پوزیشن کا ٹرانسفر ہونا ضروری ہے اور یہ والنٹیری ہونا چاہیے بائی ون پرسن ٹو این ایڈر پرسن اگلی بات کہ اس میں دو لوگ ہونے چاہیے ایک ہونا چاہیے دونر اور ایک ہونا چاہیے دونی ایک شخص اپنے آپ کو ہبا نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہبا کرتا ہے تو یہ ہبا انویلڈ ہے مطلب مجھے کسی نے پاور آف ٹارنی منا دیا اور میں نے کیا کیا وہ پاور آف ٹارنی کو یوز کر کے اپنے آپ کے اوپر پروپرٹی کو کیا کر دیا ہبا کر دیا تو یہ ہبا انویلڈ ہے کوئی بھی شخص اپنے اوپر پروپرٹی کو ہبا نہیں کر سکتا اپنے اوپر حبہ کی گئی پروپرٹی انویلڈ ہے ایسا کوئی قانون کوئی لا حبہ کے شرعی لا کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے اور ایک اور جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے ایڈ ایسیپٹیٹ بائی اور آن بہاف آفدہ دونی تو یہ ایسیپٹنس لازمی ہے اب دونی تو چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے دونی تو پاگل بھی ہو سکتا ہے اب پاگل کیسے ایسیپٹنس کرے گا یا چھوٹا بچہ کیسے ایسیپٹنس کرے گا تو ہم نے اگلا لفظ کلیر کر دیا کہ ایسیپٹیٹ بائی آر آن بہاف آفدہ لیٹر یا وہ خود ایسیپٹ کرے گا یا اس کی بہاف پر کوئی اس کا گارڈین کوئی اس کا نیکسٹ فرنڈ وہ اس کو ایسیپٹ کرے گا اور اس میں جو مین چیز کیا ہے کہ انکنڈیشنل ٹرانسفر آف پروپرٹی میڈ وولنٹیری اینڈ ویڈاوٹ اینی ایکسچینج آر کنسیڈریشن جو سب سے مین پوائنٹ جس کو ہبا بناتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ یہ ویڈاوٹ اینی کنسیڈریشن یہ صرف پیور ہبا کیونکہ آگے بشرتو لفظ میں ہم کنسیڈریشن لے کر آئیں گے تو اس میں سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ ویڈاوٹ کنسیڈریشن اب اگر اس دیفنیشن کو میں سیمپل کروں تو ہبا ایک ایسا انکنڈیشنل پیور ٹرانسفر آف پوزیشن ہے کہ جس میں ایک شخص جو کہ ڈونر کہلاتا ہے کسی دوسرے شخص جو کہ ڈونری ہوگا اس کو اپنی مرضی کے ساتھ کلیر اور ان ایمبیگیس انٹینشن کے ساتھ بغیر کسی معاوضے کے اپنی پروپرٹی ٹرانسفر کرے گا تو یہ ہبا کہلائے گا تو مزید سمپل کرتے ہوئے کہ ایک شخص اب اپنی پروپرٹی کو کسی دوسرے شخص کو بغیر کسی معاوضے کے ٹرانسفر کرتا ہے تو بغیر معاوضے کے پروپرٹی کا ٹرانسفر کرنا کیا کہلائے گا ہبا کہلائے گا تو بغیر معاوضے کے ٹرانسفر اف دی پروپرٹی اس کالڈ ہبا تو ہبا کیا ہو گیا یہ ساری شرائط یہ اور یہ میں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ یہ سمپل ہبا ہے یہ ہبا مشرط لفظ نہیں ہے یہ ہبا بلیوز نہیں ہے تو پیور ہبا کیا ہوتا ہے اور ایک بات یہاں پر کلیر کر لے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے ادھر اگر اپنی پوری پروپرٹی کو ہبا کرنا چاہے تو ہبا کر سکتا ہے ویل کی طرح ایک بٹا تین اسے کی شرط نہیں ہے اور ہبا کس کو کرنا ہے وہ آگے ہم چل کر دیکھ لیتے ہیں تو ہبا کیا جا سکتا ہے پوری کی پوری پروپرٹی کا اب ہبا کی اگر ہم بات کریں کچھ اس کی کنڈیشنز ہیں اب کون کون سی کنڈیشنز ہیں آپ کے ہبا کی یہ ہم نے پڑھ لی ہے اس کے ایسینشنز لیکن جب تک وہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوں گی تب تک ہبا آپ کا مکمل نہیں ہوگا تو اب اگر ایسینشنز کے بعد ہم اس کی بات کرتے ہیں کنڈیشنز کیا ہے کوئی بھی جو ہبا آپ کا مکمل اگر ہوگا تو وہ کنڈیشنز کس کے اوپر لگائی گئی ہے دونر کون ہو سکتا ہے اور دونی کون ہو سکتا ہے اور پھر دونر اور دونی کے بات پڑھیں گے سبجیکٹ میٹر کیا ہو سکتا ہے دونر کو ہونا چاہیے بھائی آل مینز مسلم کیونکہ مسلم پر صرف کس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یہ تو مسلمانوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے نان مسلم کے اوپر تو اپلائی نہیں ہوتا تو دونر کو کیا ہونا چاہیے مسلم ہونا چاہیے but دونی کیا بھی مسلم as well as نان مسلم آپ کا دونی مسلم نان مسلم دونوں ہو سکتے ہیں but دونر کیا ہوگا مسلم ہوگا اس کے بعد sound mind ہونا ضروری ہے کیوں sound mind اس لیے کیونکہ یہ intentional transfer ہے تو intention کس کی ہوگی جو کیا ہوگا sound mind ہوگا اور یہ sound mind بھی ہو سکتا ہے اور unsound mind بھی ہو سکتا ہے کسی پاگل کو بھی آپ اپنی property gift یا ہی با کر سکتے ہیں ایسی کوئی condition نہیں ہے اس کے بعد sound mind کے بعد کیا ہے adult بالغ ہونا چاہیے لیکن حبہ لینے کے لیے adult بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے minor بھی ہو سکتا ہے اور اگلی بات یاد رکھ لیں کہ دونر کے لیے یہ شرط نہیں ہے دونر male بھی ہو سکتا اور کیا ہو سکتا ہے female بھی same way دونی بھی کیا ہو سکتا ہے male بھی ہو سکتا اور کیا ہو سکتا ہے female بھی ہو سکتا کوئی فرقش کے اندر نہیں ہے پھر اس کے بعد ڈونر میں لیگل کپیسٹی ہونی چاہیے وہ اونر ہوگا تو بیچے گا نا کسی اور کی پروپرٹی تو نہیں بیچ سکتا اور ڈونی کو کیا ہونا چاہیے ڈونی کو ہونا چاہیے ایبل تو ہولڈ پروپرٹی مطلب جو لیگلی جو لوگ پروپرٹی اون کر سکتے ہیں جیسے جانور ہے وہ پروپرٹی اون نہیں کر سکتا تو کسی ہونا چاہیے جس کو لاپرسند سور کرتا ہے لیکن تھوڑی سی ایکسپشن اس میں دے دی ہے کہ ویسا جو لا ہے وہ تو انسائنڈ ماؤنڈ کو مائنڈ کو یا انبونڈ چائلڈ کو پرسن نہیں کہتا لیکن یہاں پر تو گارڈین ہم اس کو کیا کروا سکتے اسیپٹ کروا سکتے ہیں تو یہ جناب آپ کے ڈونر اور ڈونی کا کیا ہو گیا کہ ڈونر کے لیے مسلم ساؤنڈ مائنڈ ایڈلٹ اور لیگل کپیسٹی کا ہونا ضروری ہے ڈونی آپ کا مسلم نان مسلم ہو سکتا ہے ساؤنڈ مائنڈ انساؤنڈ مائنڈ ہو سکتا ہے ایڈلٹ اور مائنڈ بھی ہو سکتا ہے ایبل ٹو ہولڈ پراپرٹی ہو سکتا ہے اور اگلی بات یہ دونوں کا الگ پرسن ہونا ضروری ہے سیم شخص اپنا آپ ڈونر اور ڈونی نہیں ہو سکتا یہ دو سیپٹ پرسنز ہونا ضروری ہے ایک شخص اپنے آپ کو کیا ہے اپنے آپ کو ہبا نہیں کر سکتا ہبا کے لیے ڈونر اور ڈونی کا الگ ہونا ضروری ہے جب یہ الگ الگ لوگ ہوں گے تو پھر یہ کیا ہو سکتا ہے پھر یہ چیز ڈونیٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب نیکسٹ سبجیکٹ میٹر کیا ہو سکتا ہے پہلی بات مطلب کیا چیز آپ ہبا کر سکتے ہیں جب سبجیکٹ میٹر کی بات ہم کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں یہاں پر جو آپ کا سبجیکٹ میٹر ہبا ہے یہ دونوں ہو سکتا ہے کون سا ہو سکتا ہے یہ آپ کا مویبل بھی ہو سکتا ہے پانکے وغیرہ حبہ کر دیتے ہیں لوگ اور یہ آپ کی ایک مویبل پروپرٹی بھی ہو سکتی ہے سبجیکٹ میٹر اور اگر ہم بات کریں انڈینجئی مل کی تو یہ دونوں کسی کس میں ہے یہ دونوں کس میں distinctی بلکی اور یہ انڈینجئی بھی ہو سکتا ہے سبجیکٹ میٹر مطلب میری کتابیں ہیں اگر میں یہ کتاب اس کا کاپوپی رائع کیسی کو حبہ کرنا چاہو تو میں حبہ کر سکتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یار اس کا کاپی رائٹ آپ کے نام پر ہبا کر دیا آج کے بعد آپ اس کو استعمال کر لیں اور جا تک بات ہے ڈونی کی وہ ایک لیگل پرسن مسجد مدرسہ سکول کوئی بھی آپ کا ہاؤسپیٹل وغیرہ ہو سکتا ہے اچھا سبجیکٹ میٹر کی ایک بات یہ آپ پر مزید کلیر کر لیں کہ کوئی بھی لیونگ پرسن یہ ہے بھی ایکٹ کس کا ہے لیونگ پرسن کوئی بھی لیونگ پرسن اپنی زندگی میں چاہے تو اپنی ہول پراپرٹی کو ہبا کر سکتا ہے اسلام اس چیز کو برا کہتا ہے کہ اپنے وراستوں کا حق نہیں مارنا چاہیے جو وارث ہے انہوں کا حق نہیں مارنا چاہیے بٹ پرمیٹڈ ہے یہ ایک جو میں آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر ہے میرے اسلامی جیروسپیٹلس کے حوالے سے کہ ایکٹ پانچ قسم کی ہوتے ہیں کچھ تو حلال اور کچھ تو حرام حلال جائز فرض واجب جس کو ہم کہتے ہیں فرض اور واجب تو کرنا ہی کرنا ہے گنجائشی نہیں ہے اور جو حرام ہے یہ کسی بھی صورت میں نہیں کرنا یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر دو ایک ہوتا درمیان میں جو جس کے اوپر شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں نہیں کرنا یہ مباہ میں آ جاتا ہے پھر پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں مستحیبات ہوتے ہیں کہ جو کر لیا جائے تو بہتر ہے بٹ نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے تو صدقہ ہے نا دے دیا جائے تو بہتر ہے پر نہ دینے کا گناہ نہیں ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے پر کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہے تو یہ وہ ہے کہ بہتر ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے اپنے مارسوں کو محروم نہ کیا جائے بٹ اگر کر لیا جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے اگر وہ بندہ جسٹیفائے کرتا کہ میں نے اس وجہ سے یہ چیز کی تھی تو کیا ہے سبجیکٹ میٹر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی پوری کی پوری پرابرٹی کو اگر کسی کو گفٹ کرنا چاہے تو گفٹ کر سکتا ہے لیکن پھر اس میں بھی تھوڑا زکن سے چینج ہو جاتا ہے سکول آف تھارڈ کے حوالے سے اور فردر ویل جو ہے وہ ایک بڑا تین اسے سے زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن گفٹ اپنی زندگی میں اپنی پوری پرابرٹی کو اگر کوئی شخص گفٹ کرنا چاہے تو گفٹ کر سکتا ہے اب اصل چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کائنڈز اور اس کی ایک ڈیفرنسیشن کا چارٹ بناتے ہیں کہ ہبا کی کائنڈز کیا ہے تو ہبا کی اگر کائنڈز کو میں شروع سے ایک چارٹ میں لے آتا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیز کلیر ہو جائے ہم اس کا چارٹ بنا لیتے ہیں ہبا کی کائنڈز کا یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں سمپل ہبا کیونکہ وہ ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں ایک ہے ہبا ایک ہے ہبا بل عوض اور ایک ہے ہبا بشرتل عوض یہ ہے ہبا بشرتل عوض اور یہ کیا ہے بل عوض اور یہ سمپل ہبا تو اب جو ہم نے پہلے ہبا پڑھا تھا وہ سمپل ہبا تھا جو پہلے ہم نے پڑھا وہ سمپل ہبا اب پڑھتے ہیں ہبا بل عوض اور ہبا بشرتل عوض ہبا بل جو سمپل ہبا ہم نے پڑھا کیے کیا ہوتا چاہیے یہ تو ہمیشہ ہوتا ہی کیا ہے آپ کا انکنڈیشنل ہوتا ہے لیکن یہ ہبا بشرتل عوض کیا ہوتا ہے یہ کنڈیشنل ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہوتی اور کنڈیشن بھی کونسی ہوتی ہے فیوچر اور وہ فیوچر کی کنڈیشن آپ کی کیا کہلاتی ہے کوئی بھی کنڈیشن جو آپ نے فیوچر میں پوری کرنی ہے وہ ایک اس کے اندر ہوتی ہے میں ابھی آپ کو سمجھاتے تو اور ہبا بل عوض کیا ہوتا ہے اس میں کوئی پاسٹ کنڈیشن ہوتی ہے اور وہ بھی کیسی ہوتی ہے وہ بھی والنٹیرل ہوتی ہے پہلی بات یہ کلیر میں آپ کو کرتا ہوں اور یہاں پر نو کنڈیشن اچھا جو سمپل ہبا ہے اس میں کوئی معافضہ ہوتا ہی نہیں ہے ہبا بل عوض عوض معافضہ کے بدلے میں تو ہبا بل عوض کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے بدلے میں اپنی پروپرٹی کسی کو دیتا ہے تو یہ چیز کے بدلے میں دینا یہ تو اس میں سیل میں یا ایک سیل میں چلا گیا یہاں پہ کیوں پڑھ رہے ہیں بھئی ہبا بلیوز ویسے ایکشلی جو ہبا بلیوز ہے ایکول ٹو کنڈریکٹر سیل ہی ہوتا ہے لیکن فرق کیا ہے کہ اس میں کوئی پاسٹ کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو اس وقت والنٹیرل ہی ہوتی ہے کہ مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا میں نے آپ کو یہ چیز کہی نہیں تھی لیکن مجھے اچھا لگا میں کہتو یار سائم تم نے میری بڑی خدمت کی ہے میں لہٰذا اپنا گھر تمہارے نام پر لگاتا ہوں جب سائم خدمت کر رہا تھا تو وہ کیا تھی والنٹیرلی تھی اس کے اندر اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ بدلے میں مجھے کوئی گھر ملے گا لیکن اب میں نے اس کو گھر دیا ہے کہ آپ کس کے بدلے میں کنسیڈریشن جو کونسی ہے والنٹیرلی اور کب کی ہے ماضی میں کر چکا ہے اور آگے کے آگے اگر تم نے یہ کام کیا اگر تم نے یہ کام پانی دے تو خلی کہ اگر تم نے یہ کام مستقبل میں کیا تو میں یہ چیز تمہیں دے دوں گا مطلب اگر تم نے اگلے پانچ سال میرا یہ کام کیا تم نے میرے لیے کتاب لکھی تم نے میرے لیے فلان کام کیا تو میں تمہیں یہ گھر توفے میں دے دوں گا یہ گاڑی توفے میں دے دوں گا تو یہ کیا ہے کہ اس میں شرط ہے کنسیڈریشن ہے لیکن کب کی ہے فیوچر کی کہ اگر تم آگے یہ کام کرو گے تو اسلام تینوں حبا کی اجازت دیتا ہے سمپل حبا بالکل معافضے کے بغیر حبا بالعوض جس میں معافضہ پاسٹ میں تھا اور حبا بشرط علیوز جس میں معافضہ کب کا آئے گا فیوچر کا آئے گا تو یہاں پر نو کنسیڈریشن اس لئے ہم اس کو پیور گفت کہتے ہیں یہاں پر پاسٹ کنسیڈریشن لیکن کونسی تھی وولنٹیریلی اور یہاں پر کونسی کنسیڈریشن ہوگی فیوچر کی اب اگر ہم با ہم نے تھوڑے در پہلا کہ حبا میں کیا ہے پوزیشن کیا ہے کمپلسری ہے لازمی دینی ہے پوزیشن نہیں دیں گے تو حبا کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا اس میں کمپلسری ہے ہم نے اس کے ایسنشلز کے اندر پڑے کہ جب تک پوزیشن نہیں دیں گے تو آپ کا حبا کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا لیکن یہ کیا ہے حبا بلیوز ہے کیا یہ ہے کونٹریکٹ آفدہ سیل تو جیسے سیل میں پروپرٹی پہلے دی بعد میں دی کوئی بھی فرق نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہے پوزیشن اگر نہیں بھی دی دی یہ پھر بھی ویلڈ ہے پوزیشن ناٹ نسسری اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر پوزیشن آپ کی آپشنل ہے اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک اگر نہیں دی اور کنڈیشن پوری ہو گئی تو پھر آپ کو دینی پڑے گی پھر آپ کے پاس کوئی ریایت وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے تو پوزیشن کا فرق ہو گیا اس کے علاوہ کس چیز کا فرق ہو گیا کنسیڈریشن کا فرق ہو گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیور گفٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں پیور گفٹ نہیں کہتے اچھا اگر ہم بات کریں یہ ہبا جو ہے یہ سب سے کمزور ہوتا ہے مطلب ریووک ایبل ہوتا ہے جس کو کینسل کیا جا سکتے ہیں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں یہ کینسل نہیں ہو سکتا وہ آگے چل کے میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ وین ہبا بکمز ایریوک ایبل ادروائز یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ریووک ہو جاتا ہے اور جو آپ کا ہبا بل ایوز ہو بھائی یہ تو سیل ہے اگر یہ سیل ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے ایریوک ایبل اور یہ یہ دولو ہے کیونکہ یہ کیا ہے کنڈیشنل ہے اگر کنڈیشن آپ کی کیا ہو گئی فلفل ہو گئی جب کنڈیشن فلفل ہوئی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بن جائے گا ایریوک ایبل اور اگر آپ کی کنڈیشن مکمل نہ ہوئی تو یہ کیا ہو جائے گا تو یہ تو پھر خود بخود ریوک ہو جائے گا تو آپ کا جو یہ حبہ ہے یہ کیا ہے یہ کنڈیشن پوری ہونے پر ریوک ہے بل نا پوری ہونے پر ریوک ہے بل تو کیا ہوا جناب کائنٹز آف حبہ اسلامیک پرسنل اللہ کے مطابق حبہ کی تین کائنٹز ہیں سمپل ہبہ یا پیور ہبہ ہبہ بلیوز اور ہبہ بشرتو لیوز سمپل ہبہ میں کیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کنسیڈریشن نہیں ہے انکنڈیشنل ہے پوزیشن کا دینا ضروری ہے اور نورملی وہ کیا ہے اور آپ کا ہبہ بلیوز کوئی پاس کنسیڈریشن جو والنٹہ رہے تھی اس کے بدلے میں آپ نے کسی کو کچھ دے دیا تو پوزیشن نہیں بھی دی تو یہ ہبہ بلیوز یہ ایکول ٹو کیا ہے یہ ایکول ٹو کنٹریکٹ آف سیل ہے اور یہ کیا ہے یہ بھی سیل ہے کونسی سیل ہے یہ کنڈیشنل سیل ہے اگر سیل پوری ہوگی کنڈیشن پوری ہوگی تو یہ کیا بن جائے گا یہ سیل بن جائے گا تو یہاں پر بالکل کنسیڈریشن ہے ہی نہیں یہاں پر پاسٹ اور یہاں پر فیچر کنسیڈریشن یہاں پر پوزیشن کا دینا لازمی ہے یہاں پر لازمی نہیں ہے اور یہاں پر آپشنل دے دیں تب بھی ٹھیک نہیں دیے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور یہ ریووک ہو سکتا ہے یہ ایر ریوکیبل ہے یہ کنڈیشن مکمل ہوئی تو ایر ریوکیبل اگر مکمل نہ ہوئی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ریوکیبل ہو جائے گا یہ ہمارا ہوگا ہے جب آپ ہبا ہبا بلیوز اور ہبا بشرتو لیوز کا کنسیڈریشن اس کا ایک ڈیفرنسیشن چارٹ آگے آ جاتا ہے مشاہ کے اوپر کہ یہ مشاہ کیا ہے اور مشاہ اور ہبا کیا اس میں فرق ہے یہ بیسر کے لیے کیا کنسیپٹ ہے مشاہ کا یہ بھی ایک ہبا کے اندر کنسیپٹ ہے مشاہ کا مشاہ اس کے لیے کم کیس لا بھی پڑھیں گے مشاہ کو پڑھنے کے لیے اور وہ ہمارا جو کیس لا ہے وہ کون سا ہے اس کے لیے کیس لا ہے جو کہ کاشم حسین ورسز شریف النساء مشاہ پڑھنے کے لیے کاشم حسین بہت پرانا کیس ہے ایک ورسز شریف النساء یہ ایٹین ایٹی کا ہے ایٹین ایٹی تھری کا ایک کیس ہے جناب مشاہ کیا ہے کہ کیا انڈیوائیڈ شیئر جو انڈیوائیڈ شیئر ان پروپرٹی ہے کیا یہ گفٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ انڈیوائیڈ شیئر ان پروپرٹی کا کیا مطلب ہے یہ اے ہے یہ بی ہے اور یہ سی ہے یہ تین بھائی ہیں مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے تینوں نے ایک گھر بنایا ہوئے یہ اے پہلی منزل پر رہتا ہے یہ بی دوسری منزل پر رہتا ہے اور سی کس پر رہتا ہے یہ تیسری منزل پر رہتا ہے تو ہوا کیا یہ سی اپنا گھر کسی ایکس کو کیا کر دیتا ہے گفٹ کر دیتا ہے اور ابھی تک یہ گھر ڈیوائیڈ نہیں ہوا ابھی تک یہ گھر ڈیوائیڈ نہیں ہوا یہ سب کی کیا ہے مشترکہ ملکیت ہے خالی کبزہ اوپر نیچے کیا ہوا ہے بٹ ایسے ہوتا نا ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہے تو اب بات یہی ہے مشابہ پڑھتا چاہتے ہیں کہ کہا کوئی انڈیوائیڈ شیئر یہ کسی کو گفٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اب کیا ہے اب کتنے بھائی ہے خیر صاحب تین بھائی خیر صاحب اے بی سی ہیں اور ان کا کیا ہے ان کے پاس پڑھا ہوا ہے سو من خجور ہے ابھی تک ڈیوائیڈ نہیں ہوئی تو کیا آپ اپنی خجور کسی کو ہبا کر سکتے ہیں یا نہیں ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو مشاہ کیا ہے کہ کیا انڈیوائیڈ شیئر ہو سکتا ہے ٹرانسفر یا نہیں ہو ہو سکتا تو دو سکول آف تھارٹ ہے ایک ہے شافی اور ایک ہے ہنفی شافی سکول آف تھارٹ یہ ویلیڈ ہے یہ کیا ہے ویلیڈ مطلب کوئی شخص اگر اپنا انڈیوائیڈ شیئر اس کو ہبا کرتا ہے تو شافی یہ ویلیڈ ہے اور ہنفی یہ ان ویلیڈ ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ شیئر کیا ہو جائے ڈیوائیڈ نہ ہو جائے تو ہنفی کہتا ہے کہ بھئی پہلے اس کو ڈیوائیڈ کرو اور پھر اس کو کیا کرو جفٹ کرو تاکہ بعد پہ مسئلہ مسائل نہ آئی اور شافی کے مطابق کیا ہے کہ اگر پہلے ہی کر دیا جائے تو وہ کیا ہے وہ ویلیڈ ہے اچھا جو میں آپ کو کیس لا بتانا چاہ رہا تھا ہاشم اسے ان ورسل شرف انشاء فار ایکزمپل وہ تو در دو منزلے تھی دو بھائی تھے اے اور بی اب بی نے کیا کیا بی نے اپنا حصہ کر دیا یہ ابھی تک اے اور بی کا مشترکہ گھر ہے اے اور بی کا کیا ہے مشترکہ گھر ہے تو یہ بی نے اپنا جو ہے گھر کس کو دے دیا شریف انشاء کو دے دیا اچھا جب یہ دے دیا تو اے نے شریف انشاء کا راستہ بند کر دیا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں اس نے گفت کر دیا چھاتہ تمہاری میں اپنی سیڈی سے تمہیں گزرنے نہیں دیتا چھتہ پہ جاننے کے لیے اہلیکپٹر سے تو کوئی نہیں آئے گا کہاں سے جائے گا سیڈی سے جائے گا اس نے کہا کہ جناب نا یہ تو انڈیوائیڈ شیئر ہے اب سیڈی کیا ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے کیا اس کے اندر درمیان میں وہ لگائی جا سکتی ہے نہیں وہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے سیڈی رہے گی نیچے اور جائے گی کدر اوپر تو یہ ایسی چیز ہے جو ڈیوائیڈ ہو سکتی ہی نہیں ہے تو اس کیس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بھائی بی کا اختیار سٹیرز کے اوپر ہے تو مطلب گفت کیا جا سکتا ہے تو ان� ابھی تک ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا پہلی بات یہ ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتا اب یہ ڈیوائیڈ تو ہو سکتا ہے یہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اگر یہ سیدھا سیدھا گھر ہے تو یہ ڈیوائیڈ کیا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ نیچے اور اوپر والی منزل ہے تو سیڈی تو ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتی سیڈی ہمیشہ کیا رہے گی انڈیوائیڈ رہے گی تو مشا بیسیکلی ایسے انڈیوائیڈ شیئر کے لیے ہوتا کہ کیا کوئی انڈیمائیڈ شیئر کہ جو ایٹ بیٹ ٹائم دیویزیبل نہیں ہے یا ہو سکتا ہی نہیں ہے تو وہ ویلڈ ہے کیا جا سکتا گلہ میرے خلال میں میرا کافی زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے اس کو کوئی خیر سا مجھے علاج بتائیں نہیں تو میں ابھی تنگ ہوتا جا رہا ہوں بولنے سے بھی نیکس کے آگے جی ریوکیشن کہ کیا ریوکیشن پوسیبل ہے یا نہیں ریوکیشن کا مطلب کیا کسی بھی گفٹ کو ریوک کرنے کا مطلب کیا اس کو ختم کرنا کینسل کرنا تو دو آپشن ہے ایک آپشن ہے بی فور ڈلیوری اور ایک کیا ہے آفٹر ڈلیوری اچھا یہاں پر ایک چیز کلیر کر لیں وہ چیز یہ کلیر اپ کر لیں کہ اگر تو ہے وہ آپ کا حبہ بل عوض تو اس میں تو ڈلیوری کا سوال ہی نہیں ہے وہ ہے ہی کیا یہ ریوکیبل ہے اگر آپ کا سمپل حبہ ہے تو بی فور ڈلیوری تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تو دیفنیٹلی وہ کیا کیا جا سکتا ہے ریوک کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بی فور ڈلیوری ابھی تک کمپلیٹ ہوا ہی نہیں ہے آفٹر ڈلیوری کیا وہ ریوک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو آفٹر ڈلیوری دو صورتوں میں ریوک ہو سکتا ہے پہلا کس طرح with consent مطلب اگر وہ دونی خود میں خود پراپرٹی کو کیا کرے واپس کر دے اور دوسرا through court اب عدالت کے ذریعے سے بھی وہ شخص اس کو واپس لے سکتا ہے decree of the court کے ذریعے سے تو ریوک تو کیا جا سکتا ہے لیکن مزید کچھ ایسی conditions آ جائے گی کہ جب ہبا کیا ہو جائے گا کسی بھی صورت میں وہ جو ہبا ہے آپ کا irrevocable ہو جائے گا کب ہبا آپ کا ریوک نہیں ہو سکتا when ہبا becomes کیا becomes irrevocable کن conditions میں آپ کا جو ہبا ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ irrevocable ہو جائے گا اس کو irrevoc کیا جا سکتا ہی نہیں پہلی death of donor اگر دینے کے بعد donor مر گیا تو اب donor کی اولاد واپس نہیں لے سکتی دوسری death of donor اگر donor مر گیا تو donor کی اولاد سے واپس نہیں لیا جا سکتا اگلا کہ donor further alignates the property مطلب کیا ہے اس نے آگے کسی اور کو بیچ دیا ہے کسی اور کے ساتھ exchange gift کر دیا ہے alignate کر دیا ہے اب تو یہ واپس نہیں ہو سکتا یا کیا ہے آپ کا جو subject matter ہے وہ کیا ہو چکا ہے subject matter آپ کا destroy ہو گیا ہے یا loss ہو گیا ہے مطلب جو چیز آپ نے حبہ میں دی تھی وہ کیا ہو چکی ہے وہ loss ہو چکی ہے یا تباہ ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے یا یہ آپ نے حبہ در حقیقت اس کی ایک قسم اور بھی ہے ویسے صدقہ یا اگر آپ نے صدقہ کیا تھا تو صدقہ واپس نہیں لیا جا سکتا یا اگر آپ نے حبہ وہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ جب آپ ان return کچھ لیتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ تو حبہ بلیوز ہو جاتا ہے اور حبہ بلیوز کچھ بھی کبھی بھی ریکووک نہیں ہو سکتا تو یہ ہم نے کیا پڑا کہ حبہ کے بارے میں پڑھا کہ حبہ کیا ہے جنب حبہ سمپل حبہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص انکنڈیشنلی اپنی پروپرٹی کو ایک مسلم شخص کسی دوسرے کو دیتا ہے تو یہ حبہ کہلاتا ہے حبہ کی دو کارنٹس ہیں مزید فردر ایک حبہ حبہ بشرت علیوز اور حبہ بلیوز حبہ بلیوز اگر آپ نے کوئی ماضی میں کوئی سرویس وغیرہ اس سے لی ہے اور اس کے بدلے میں اور حبہ بشرت علیوز میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فیوچر سرویس کے بدلے میں اس کو وہ چیز دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ حبہ بشرت علیوز ہو جاتا ہے اور سبجیکٹ میٹر کوئی بھی اموویبل گوڈز ہو سکتے ہیں اور حبہ ریووکیبل ہے یا نہیں تو سٹرن کنڈیشنز میں ریووکیبل اور سٹرن کنڈیشنز میں ایرووکیبل اگر اس کے مطلق کوئی بھی آپ کا کوششن ہو تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آج ہم نے حبہ پڑھا ہے کل ہم نے ویل پڑھ کے پھر ویل اور حبہ کے کیا کرنا ہے ایک کمپیرٹیف چارٹ کل انشاءاللہ اس کو دوبارہ ڈراغ کریں گے تب تک لئے اللہ حافظ سلام علیکم